ہلو دوستو نمسکار آدھاب ستشیہ کال میں ہوں کمر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑی بوٹی کا انجینئیر چینل دوستو آج ہم یہ شد بھسم کے بھر میں بات کریں گے یہ آپ کو سیکشولی کیا کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے یا نہیں پہنچا سکتی تو اگر آپ کو لگے ویڈیو چیز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکان تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینگو ٹائم خاراب کیے ہوئے بینگو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو جن لوگوں کے اندر میل سیکس ہارمون ٹیسٹو سٹیرون کی کمی ہو اور اس کمی کا ہونا زنک کی کمی ہو ویسے جو میل سیکس ہارمون ٹیسٹو سٹیرون ہوتا ہے جو رسپانسیبل ہوتا ہے آپ کی بیڈ کے اندر بڑیہ پرفارمنس کے لیے اس کے لیولز صحیح ہونے کے لیے تین چیزیں آپ کے شریر کے اندر صحیح ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلا زنک دوسرا ویٹامین ڈی اور تیسرا پوٹاشیم زنک اور ویٹامین ڈی دونوں اکٹھے ہو کر یہ دونوں وہ کچھے مال ہیں جن سے ٹیسٹو سٹیرون ہارمون بنتا ہے اور پوٹاشیم ان دونوں کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ ٹیسٹو سٹیرون ان دونوں سے بن سکے تو اس وجہ سے جن لوگوں کے شریر میں زنک کے لیولز لو ہوں ایسے لوگوں کو یشد بسم کا سیون ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ بنی ہی زنک سے ہوتی ہے اس سے بہتر ایروید میں دیسی دواوں میں زنک کا کوئی اور سروت نہیں جتنی بھی آپ کو زنک کے سپلیمنٹس ملتے ہیں جو انگریزی دوائیں ملتی ہیں وہ اس کے آس پاس پھٹک بھی نہیں سکتی جتنا بڑیا طریقے سے جتنی زیادہ ماطرہ میں آپ کو اس سے زنک ملے گا اتنی زیادہ ماطرہ میں آپ کو کہیں اور سے زنک مل ہی نہیں سکتا جتنے بڑیا ریزلٹس آپ کو یہ دے گی اتنے بڑیا ریزلٹس آپ کو اور کوئی بسم چاہے وہ سورن بسم ہی کیوں نہیں ہو زنک کو بڑھانے کے معاملے میں اور کوئی چیز دے ہی نہیں سکتی تو اس وجہ سے اگر آپ کے اندر زنک کی ڈیفیشنسی ہو تو آپ اسی بسم کا پریوک کریں زنک کی ڈیفیشنسی کو جاننے کے لیے آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس کا بلڈ ٹیسٹ کسی بھی لیباوٹری سے کسی بھی پیثالوجی سے ہو جائے گا آپ وہاں سے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد اس کا سیون کریں تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شبا خیر نمشکار ون دیماترم